میرا نام کیون ہے میں آج یہاں آیا ہوں میرے چھ سوال ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دے تو میں اسلام قبول کرلوں گا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسلام عبادت کا صحیح رستہ ہے اللہ تک میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا پیغام اللہ تک پہنچ رہا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس میڈیا اور پتنوں کے دور میں ہم کیسے اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں اور کیا اللہ ہمارے تمام گناہ ماب کر دے گا بھائی میں چاہتا ہوں کہ چھ سوالوں کا جواب دو حصوں میں دوں آپ نے پہلے جو تین سوال پوچھے وہ یوں تھے پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسلام میں جو عبادت ہے وہ ٹھیک ہے کیا ہم یہ سوال ایسا کر سکتے ہیں کہ کیا اسلام ایک صحیح مذہب ہے جی ہاں ایسا ہی سوال سمجھے کہ کیا اسلام ایک صحیح مذہب ہے بھائی نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام ایک صحیح مذہب ہے عمل اور عبادت کرنے کے لئے دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسلام سچ ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم اس دور میں کیسے وہ پرانے تمام احکامات پر عمل کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں پہلے دو سوالوں کا ایک ساتھ ہی جواب دوں اسلام لبظ سلام سے نکلا ہے جس کا مطلب امن ہے اور عربی میں سلام لبظ سلم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اسلام کا مطلب امن اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے تو اگر کسی بھی کتاب یا مذہب کو جانچنا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس مذہب اور کتاب کو اس وقت یا اس دور کے امتحان کو پاس کرنا ہوگا پچھلا زمانہ معجزوں کا تھا اور قرآن مجید ایک بہترین معجزہ ہے پھر عدب و شاعری کا دور آیا مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس بات پر یقصہ تھے کہ قرآن دنیا کا بہترین عدبی کتاب ہے لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کتاب شاعرانہ انداز میں کہے کہ دنیا پلیٹ ہے ایک مادل شخص یقین کرے گا لیکن قدرتی طور پر نہیں کیونکہ آج کا زمانہ سائنس کا ہے تو اگر ہم سائنس اور ٹکنالوجی کے لحاظ سے تمام مذہب کا امتحان لے تو یہ تمام پیل ہے قرآن کے علاوہ اور میں نے اس موضوع پر لیکچر بھی دیا ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں دوبارہ تفصیل بیان کروں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ البرٹ آئنسٹائن کا جملہ کہوں اس نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سائنس کا مذہب نہیں بلکہ قرآن نشانیوں کا مذہب ہے قرآن مجید میں چہ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے حوالے سے ہیں تو اگر آپ سائنسی حقیقت کا معزنہ قرآن سے کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں جو سائنس آج ثابت کر رہی ہیں قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہی ہے قرآن ہمیں دنیا کے تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے جو ابھی ابھی سائنس نے دریاد کیا بگ بینگ کے حوالے سے جو سائنس نے پچاس سال پہلے دریاد کیا ہے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بتا چکی ہے ہمیں پندرہ سو ستتر میں معلوم ہوا کہ زمین کروی ہے لیکن قرآن چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے کہ زمین انڈے کی شکل کا ہے ہم پہلے سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے ہمیں اب سو یا دو سو یا تین سو سال پہلے معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے یہی بات قرآن میں چودہ سو سال پہلے کی گئی ہے تو یہ تمام حقائق کون بتا سکتا ہے جب میں سکول میں تھا میں نے پڑھا کے سورج چکر لگاتا ہے لیکن اپنے محور کے گرد گمتا نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ سورج چکر بھی لگاتا ہے اور اپنے محور کے گرد گمتا بھی ہے یہی بات ابھی ابھی سائنس نے مان لی ہے جو قرآن میں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی ہے اسی طرح قرآن مزید سائنس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو سائنس اب آہستہ آہستہ مان رہا ہے تو آج سائنس کا یہ ٹیسٹ تمام مذہب پھیل کرتے ہیں صرف اسلام ہی اس ٹیسٹ کو پاس کر رہی ہے سائنس نے آج بھی اتنی ترقی نہیں کی کہ یہ سب کچھ جان سکے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج تقریباً اسی پرسنٹ قرآن کو سائنس مانتی ہے اور بیس پیسد ایسا ہے جس کے بارے میں صحیح اور غلط کا پیسلہ نہیں ہوا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی پیسد ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی بیس پیسد بھی ٹھیک ہوگا قرآن کا ایک عیت بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوا کچھ مفروضے ہو سکتے ہیں جو قرآن کے خلاب ہو لیکن کوئی بھی سائنسی حقیقت نہیں جو قرآن کے خلاب ہو تو اس ٹیسٹ کے مطابق واحد مذہب جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے وہ اسلام اور قرآن مجید ہے میں نے اپنے سوال جواب کا سیشن اس عید سے شروع کی جس کا ترجمہ ہے کہ کہو سچ آ گیا اور جوٹ مٹ گیا اور جوٹ کو مٹنا ہی ہے تو واحد مذہب جو غلط نہیں ہے وہ اسلام ہے اور ویلیم مہر نے بھی کہا تھا کہ واحد مذہب جو چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی اصلی حالت میں موجود ہے وہ ہے قرآن تو ان حقائط کے بنیاد پر واحد مذہب جن پر ہم عمل اور یقین کرے وہ قرآن ہے اور جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو پرانے انجیل کے احکامات پر عمل کرے میں نے انجیل کی عید کہی تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر جنت جانا ہے تو پرانے تمام احکامات پر یقین اور عمل کرو اگر آپ ایک اچھا عیسائی بننا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تو آپ کو ان کے تمام احکامات ماننے ہوں گے جنت جانے کے لئے تو انجیل کی اس عید کے بنیاد پر آپ کو انجیل کے پرانے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا اور آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ ہم کیسے پرانے انجیل کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں جو مشکل ہیں میں مانتا ہوں اس لئے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ برداشت نہ کر پاؤ گے جب وہ آئے گا وہی آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی خود کی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا جو بھی انجیل کے پرانے احکامات ہیں ان پر بعد میں یا آخر میں عمل نہیں ہو سکتا کچھ عرصے بعد تو اس وقت انجیل کے پرانے اور نئے احکامات پر عمل کرنا ممکن تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا جب مستقبل میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان کی پیروئی کرنا تو اگر آپ اچھے عیسیٰ بننا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں اپنے عیسیٰ خاندان سے کیسے برتاو کروں کیونکہ ایک ہی گھر میں مختلف مذاہب ہوں گے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اپنے خاندان کے ساتھ کیسے برتاو کروں بھائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انجیل کے پرانے اور نئے احکامات کے بارے میں آپ کو آخری احکامات کے بارے میں میں بتاتا ہوں اور وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید اللہ کا آخری پیغام ہے اور اس قرآن میں کسی ایک بھی پیغمبر جس کا ذکر انجیل میں ہو توہین نہیں کی گئی اسلام میں آپ کو تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہوگا تو ہمیں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بیجے ہیں تو مسلمان کسی ایک کی بھی توہین نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ اپنے خاندان والوں کو کہو کہ میں زیادہ عیسائی کی بات مان رہا ہوں باقی عیسائی ہو سکتے ہیں کہ پچاس پیسد یا اسی پیسد مانتے ہوں گے آپ انہیں کہو کہ انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی ہیں تو اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ نام نیہاد عیسائی سے زیادہ عیسائی ہو جائیں گے آپ کا پانچوا سوال کیا ہے میں باقی سوال پوچھنے سے کاثر ہوں تو کیا آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہاں مل گیا تو کیا آپ اسلام کی حکانیت جان گئے ہو جی بالکل اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہاں کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں میرا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے میں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے ماشاءاللہ بائی کیا کوئی آپ پر زبردستی کر رہا ہے کوئی بھی مجھ پر زبردستی اسلام قبول نہیں کروا رہا کیونکہ کسی سے زبردستی اسلام قبول کروانا حرام ہے میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں میں عربی میں کہوں گا آپ میرے پیچھے دہرائیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو ہدایت پرمائیں آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو بنیادی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہوگا